نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ وشال کالفرہ دنیا کے لیے بڑی مسئبت بن چکا چین اب مانوطہ کے خلاف ایک نئی سازش رچ رہا ہے چین دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار یعنی کی پرمانوں بموں کی ہڑ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ چین بہت تیزی سے اپنے پرمانوں ہتھیاروں کو بہا رہا ہے چین نے دس سال میں اپنے پرمانوں ہتھیاروں کو دو گناہ کرنے کی تیاری کر لی چین کی اس تیاری کے نشانے پر بھارت اور امریکہ ہو سکتے ہیں ایک طرف لداخ میں چین اور بھارت کے بیچ تناؤں بڑھ رہا ہے وہی دوسری طرف چین ہمالے سے لے کر دکشن چین ساغر تک روز نئی سارشیں بھی رچ رہا ہے چین کے نشانے پر صرف بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا ہے اس بات کا خلاصہ دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور امریکہ کی رکشہ ویبھاگ کی مکھیالیں پینٹا گن نے کیا ہے پینٹا گن نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں دنیا کے لیے بھوشیوں میں بڑی مشکلیں کھڑی کرنے والی چین کی سارشوں کا خلاصہ کیا ہے ایک طرف دنیا پرمانوں بموں سے مکتی چاہتی ہے وہیں چین اپنا پرمانوں زخیرہ بڑھا رہا ہے بھارت سے تناؤں بڑھانے کی چینی سارش کا ذکر بھی پینٹا گن کی ریپورٹ میں ہے اس کے علاوہ چین کئی دیشوں میں سینے ٹھکانے بھی بنانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن چین کی جو سارش دنیا کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے وہ ہے چین کی پرمانوں سارش پینٹا گن کی ریپورٹ کے مطابق چین نے اپنے پرمانوں ہتھیاروں کے زخیروں کو دو گنا کرنے کا کام شروع کر دیا ہے پپوس لیبریشن آرمی کے پاس ابھی دو سو پرمانوں ہتھیار ہے دس سال میں چین ان پرمانوں ہتھیاروں کو دو گنا کر لے گا چین زمین پنڈوبیوں اور ہوای بومبر سے داگی جانے والی مسائلوں کی سنخیہ بھی بڑھا رہا ہے چین کے پاس پرمانوں وہا کی اے لانچ بیلیسٹک سسٹم نہیں ہے لیکن اب چین پرمانوں وہا کی اے لانچ بیلیسٹک مسائل وکست کر رہا ہے یہ جو اپنے اٹومک شکتی کو وہ ڈبل کرنا چاہتا ہے یہ ایک چیز درساتا ہے کہ چائنہ ابھی امریکہ کی برابری کرنا چاہتا ہے جتنے امریکہ کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں چائنہ اس سے برابری زیادہ رکھنے چاہتا ہے کیونکہ جتنے کسی دیش کے پاس زیادہ نیوکلئر ویپنز ہوں گے ان کو زیادہ طاقت فرمانا جاتا ہے پنٹاگن نے اس بات کا خلاصہ بھی کیا ہے کہ چین دنیا کی سوپر پاور بننے کے لیے اپنے پرمانوں ہتھیاروں کے زخیرے کو بڑھانے کے کام میں لگیا ہے اور چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اس وقت سب سے زیادہ امریکہ اور بھارت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ ایشیا میں بھارت اور دنیا میں امریکہ چین کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے پنٹاگن کی یہ ریپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے جب پوروی لڈاک کے پینگونگ علاقے میں چین اور بھارت کی جھڑپ ہوئی ہے اور تناؤ چرم پر چل رہا ہے اس لیے امریکہ بھی چین کی حرکتوں پر کڑی نگاہ بنایا ہوئے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو امریکہ نے یہ تو بتا دیا کہ چین کیا تیاری کر رہا ہے لیکن امریکہ کی تیاری کیا ہے ذرا یہ بھی جان لیجی امریکہ نے چین تک حملہ کرنے والی مسائل کا پرکشن کیا ہے واشنگٹن سے لے کر بیجنگ تک یہ مسائل حملہ کر سکتی ہے منٹ مین مسائل امریکی مسائل جو ہے وہ تین سو کلو ٹن تک نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے میں سکشم ہے اور یہ جو منٹ مین مسائل ہے تیرہ ہزار کلو میٹر تک کی رینج میں حملہ کر سکتی ہے یہ امریکہ کی تیاری ہے اور مانا جا رہا ہے چین کا جو مسائل پرکشن ہے اور اسی کے جواب میں امریکہ نے یہ مسائل پرکشن کیا ہے تو یہ امریکہ کی تیاری ہے اور اب امریکہ کے بعد چین کی مسائلوں کی طاقت جان لیتے ہیں کیا چین کی مسائلیں امریکہ تک مار کرنے میں شمتہ رکھتی ہیں چین کے پاس کونسی وہ مسائلیں ہیں ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ڈی ایف 41 مسائل 12 سے 15000 کلومیٹر کی رینج ہے 30 منٹ میں امریکہ تک حملہ کرنے کا دعویٰ ہے اگلی مسائل ڈی ایف 5A 13000 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہے اور امریکہ تک حملہ کرنے میں یہ بھی سکشن بتائی جاتی ہے اس کے بعد ڈی ایف 31AG 12000 کلومیٹر سے زیادہ کی اس کی رینج ہے یورپ اور امریکہ کے کئی حصوں تک اس کی بھی پہنچ ہے اگلی مسائل کی بات کرتے ہیں ڈی ایف 5B 12000 کلومیٹر کی رینج ہے امریکہ اور پشٹمی یورپ تک حملہ کرنے میں یہ سکشن ہے اس کے بعد باری آتی ہے ڈی ایف 31A 11000 کلومیٹر سے زیادہ کی اس کی رینج ہے یورپ اور امریکہ کے کئی حصوں تک یہ پہنچ سکتی ہے تو یہ چین کی مسائلوں کی طاقت ہے چین اور امریکہ میں دنیا کی سوپر پاور بننے کی ہور پچھلے کافی سمجھ سے چل رہی ہے اور یہ وجہ ہے چین پرمانو ہتھیاروں کو دو گنا کرنا چاہتا ہے لیکن چین کی یہ پرمانو سنک دنیا کو بہت مہنگی پڑ سکتی ہے امریکہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پینٹرگن کی یہ ریپورٹ ہے جس کے مطابق چین کے پاس اس وقت لگ بھگ 200 پرمانو بم ہے اور اتنے بموں سے دنیا ایک بار نہیں کئی بار نشت کی جا سکتی ہے چین ایک ایسا دیش جو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے چین دنیا میں ایسا محول تیار کر رہا ہے پینٹرگن کی ریپورٹ کے مطابق چین کے پاس 200 پرمانو ہتھیار موجود ہیں جبکہ سپری کے مطابق چین کے پاس پرمانو ہتھیاروں کی سنکھیا 320 ہے اب سوال اٹھتا ہے چین ایسا کیا کرنا چاہتا ہے کہ اسے اپنے پرمانو ہتھیاروں کا زخیرہ دو گنا کرنا ہے جبکہ 200 پرمانو بم بھی دنیا میں تباہی مچانے کے لیے کافی ہے چلیے اب آپ یہ سمجھئے 200 پرمانو دھماکوں سے کتنی تباہی ہوتاکتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک پرمانو بم کے اثر کو سمجھنا ہوگا ایک میگا ٹن کے پرمانو ہتھیار سے 10 لاکھ تینٹی پیدا ہوتا ہے تینٹی ویسپورٹ کے دوڑان اتپن ہونے والی ارجا کی ماترہ ہے اتنی ارجا سے 80 سکوائر میل کے علاقے کو پوری طرح سے تباہ کیا جا سکتا ہے یعنی ایک پرمانو بم ایک بڑے شہر کو پوری طرح برباد کر سکتا ہے ایسے میں اگر 5000 کلوٹن کی پرمانو مسائل سے بھی حملہ ہوا تو بھاری تباہی ہوگی 49 لاکھ 52,290 لوگوں کی فوراں موت ہو جائے گی اور 77 لاکھ 52,580 لوگ بوری طرح سے گھائل ہوں گے اس کے علاوہ پرمانو ریڈیشن سے لوگوں کو لمبے وقت تک کینسر جیسی بیماریاں ہوں گے جب ایک پرمانو بم اتنی تباہی مچا سکتا ہے تو اندازہ لگا لیجئے 200 پرمانو بموں سے کتنی تباہی آئے گی سچا یہی ہے کہ 200 پرمانو بموں کے استعمال سے پوری دنیا کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ بھی ایک نہیں کئی بات مانا جاتا ہے کہ کسی دیش کے پاس پچاس سے سو تک بھی نیوکلر بم ہوں تو وہ دنیا کو جو مانب جاتی ہے اس کو ختم کر سکتا ہے جہاں بہت بڑی چوٹ دے سکتا ہے تو دو سو جو ہیں وہ پھر آگے ایک آمز ریس کی بات ہو جاتی ہے وہ ایک سمبولک ہو جاتا ہے کہ زیادہ شکتی شالی ہے اس نے پہلے 1945 میں امریکہ نے جاپان کے ناگا ساکی اور ہیروشیما میں پرمانو حملہ کیا تھا جس کا اثر آج تک ان شہر کے لوگوں میں نظر آتا ہے زہر ساکیو زہر سی بات ہے آج کے دور میں کسی بھی دیش کو دو سو پرمانو بم استعمال کرنے کا موقع نہیں مل پائے گا اس کے باوجود اگر چین اپنے پرمانو ہتھیاروں کی سنخیہ بڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے امریکہ کی پرمانو شکتی کے مقابلے کھلے ہونا سب سے بڑا مقصد ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا چین اگر پرمانو حملے سے دنیا جیتنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ بھارت بھی پرمانو شمطہ سے لیس فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن کے خلاف اپنی پرمانو طاقت کا استعمال بھارت پہلے نہیں کرے گا کیونکہ بھارت کی پرمانو نیتی کا ملک سے دھانتی ہی ہے نو فرسٹ یوز پہلے اپیوگ نہیں لیکن اگر بھارت پر حملہ کرنے کی کسی نے سوچی تو بھارت چھوڑے گا نہیں چین پرمانو شمطہ بڑھا رہا ہے امریکہ اور بھارت کو نشانہ بنانے کی سارشی رچ رہا ہے لیکن وہ بھول رہا ہے کہ اس کے پاس اگر 104 مسائلز ہیں جو بھارت میں کہیں بھی حملہ کر سکتی ہیں تو بھارت کے پاس بھی 10 اگنی 3 مسائل ہیں جو چین میں کہیں بھی حملہ کر سکتی ہیں بھارت کے پاس 8 اگنی 2 مسائل بھی ہیں جو سنٹرل چین تک کے علاقے کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں اور اگنی 2 مسائل طبط میں چین کو نشانہ بنانے میں سخشم ہیں بھارت کے پاس مسائل شکتی بھی ہے جس سے کہ وہ چین تک بھی مار کر سکتا ہے اس لیے بھارتیے پرمانو شکتی چین کے برابر تو نہیں لیکن چین کو مقابلہ دینے لائک ہے پرمانو ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی انتراثری سنس تھا سپری کے مطابق بھارت کے پاس 150 اور چین کے پاس 320 پرمانو ہتھیار ہیں چین نے پچھلے ایک سال میں 30 پرمانو ہتھیار بڑھائے ہیں وہیں بھارت نے بھی 10 پرمانو بم بڑھائے ہیں بھارت بھی پرمانو شمتہ کو بڑھا رہا ہے جس سے چین کی چنتہ بھی بڑھ رہی ہے ہمارے پاس نیوکلیئر بٹن ہے یہی کہتے تھے تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی یہ دیوالی کے لیے رکھایا گیا اب جب آپ سمجھئے ہم چین سے لڑنے میں سخشم کیسے ہیں تیزگری سے آکرمل کرنے کے ماملے میں دنیا کی کوئی بھی مسائل برمہوس کی برابری نہیں کر سکتی برمہوس ایک کروز مسائل ہے جو بینہ پیلٹ والے کسی للاکو ویمان کی طرح ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح اگنی 5 ایک انٹر کانٹینٹل بیلیسٹک مسائل ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے اس کی طاقت کا اندازہ اسی باز سے لگائے جا سکتا ہے کہ یہ پورو دشا میں چین اور فلیپینز اور پشم دشا میں اٹلی تک پہنچ سکتی ہے بھارت کی سب سے طاقت اور مسائل کی رینج میں پورا پاکستان، افغانستان، ایراک، ایران اور قریب آدھا یورو پاتا ہے بھارت کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیاپیبلٹی ہے یعنی بھارت سمدر سے بھی پرمہوس پندوبی کے ذریعے مسائل پیئر کر کے چین کو برباد کر سکتا ہے بھارت کے فور ایس ایل بی ایم مسائل کی سفل ٹریسٹنگ کر چکا ہے جو تین ہزار کلومیٹر تک بار کر سکتی ہے اور اسے کسی سممرین سے بھی پائر کیا رہا سکتا ہے بھارت، رفال، میراز سکھوئی، مک ٹونٹی نائے جیگوار اور تیجہ سویمانوں سے پرمہوس حملے کرنے میں سکشم ہے خاص کا رفال کے بھارتی بھائیو سینہ میں شامل ہونے کے بعد بھارت کی ہوای شمتہ چین اور پاکستان سے بھی آگے ہو گئی ہے نیا بھارت بھی 21 سدی میں ہے یہ 1962 کا نہیں مگر 2020 کا شکتی شالی نیوکلیٹ پاورڈ دیش ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں دمکھا سکتے ہیں اور اپنی LSE کے اوپر منمرضی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ہم ششکت ہیں سبل ہیں سہاسی ہیں اور کسی نے سبر کی پریشا لی تو سنگھرش کرنا بھی جانتے ہیں بیور ریپورٹ زیمین موسیقی موسیقی موسیقی